اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین سامنے آیا ہے ان کو دیزنیٹ کیا گیا ہے اس کا بھی ایک امپیکٹ دیکھنا چاہیں گے اور خاص طور پر اس تناظر میں کہ پریزنٹ نے پچھلے دنوں میں جو انڈرٹیکنگ دی تھی سپرین کورٹ میں کہ وہ ری لیکٹ اگر ہو گئے تو اس کے بعد وردی اتار دیں گے تو یہ ایک اس کی طرح ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ سٹیپ فورڈ ہے اس کا بھی آج ہم تجزیہ کریں گے اور اس تجزیہ کو ممکن بنانے کے لیے ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں تشریف لائے چکے ہیں جناب کامل علی آگا صاحب فیڈل منسٹر ہیں ایم او ایس ہیں پارلمانی ہیں مہور کے اور آگا صاحب آپ بہت بیزی تھے مجھے پتا تھا آپ کی ایک میٹنگ تھی لیکن آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ ان کے ساتھ ہیں ہمائین گوھر صاحب ریناؤنڈ سکالر انٹیلیکچول ان ایورٹنگ ہمائین صاحب آپ کا بہت شکریہ ہم انصلاح کر رہے ہیں ناظرین جس میں بڑی زبردست ایمپورٹنٹ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں اے پی ڈی ایم کے صیفوں سے وہ ایک جو ڈیویلمنٹ ہوئی ہے اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈینٹ پڑے گا آورال پریزیڈنشل جو کیمپین ہے الیکشن جو آ رہا ہے اس کے لیے اسرار دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جب شیڈول الیکشن کا پریزیڈنٹ کے الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو چکا ہے تو اس میں کوئی ان کے اسطیفے جو ہیں وہ اثر انداز ہوں گے یا کوئی لیکن بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر ممبر کی ذمہ داری ہے جو منتحب ہو کے آتا ہے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کریں اور وہ الیکشن جب بھی ہوتا ہے پرائیم میسٹر کو الیکٹ کرنا ہو ووٹ اک کانفیڈنس ہو نو کانفیڈنس ووٹ ہو یا پریزیڈنٹ کا الیکشن ہو یا اجلاس کے اندر قانون سازی ہوتی ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ووٹ کا حق ہے وہ ادا کرنا چاہیے اور یہی منڈیٹ ہوتا ہے پارلیمنٹیرین کو تو اگر انہوں نے یہ یہ بھی ان کا حق ہے کہ انہوں نے ریزائن کیا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریزگنیشن جو ہے ووٹ کے ٹائم پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اچھی روایت نہیں ہے اور وہ لوگ جو وہ دیکھیں وہ لوگ خاص طور پر جو کہ جمہوریت جمہوریت علاپتے ہوں وہ اگر الیکشن کے وقت ووٹ سے بھاگیں اور دیکھیں یہ صدر صاحب جو ہیں وہ گزشتہ پانچ سال سے اس الیکٹڈ جو اسمبلی ہے اس کے منڈیٹ کے ساتھ وہ پریزیڈنٹ ہے اس ملک کے اور پانچ سال کوئی استیفہ نہیں دیا گیا استیفہ استیفہ کھیلنے کی کوشش کی گئی نعرہ لگایا گیا لیکن پانچ سال پوری جو ہے تمام ریمنیوریشنز اور تنہائیں اور سیلریز اور الانسیز سارے لینے کے بعد اب جب آہ وقت پہ ان کی حکمت عملی کا حصہ بھی تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہے میں میں اس پہ محترز نہیں ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ کوئی ڈویلمنٹ ہے تو میں ڈویلمنٹ نہیں سمجھتا ہوں یہ اپنے فرائض سے غفلت ہے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہیں یہ اس کا اتصاب ضرور کریں گے یہ جو رویہ ہے یہ کوئی بہتر رویہ نہیں یہ کوئی نہیں لیکن اگر جس طرح وہ چاہ رہے ہیں اگر انڈیوی ایف پی اسیمبلی ڈیزولو ہو جاتی ہے استیفہ انہوں نے پہلے دے دیئے ہیں تو پریزیڈنچل جو الیکشن ہوگا اس کی کریڈیویلٹی پہ تو ڈینٹ پڑے گا کریڈیویلٹی میں اسرار یہ کہتا ہوں کہ کریڈیویلٹی پہ کیا اثر پڑے گا یہ تو الیکشن کا شلیور اناؤنس ہو چکا ہے اب اگر انہوں نے الیکشن کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے تو یہ اپنی رائے کا اظہار اس طرح بھی کر سکتے تھے اگر وہ ان کو ووڈ نہیں دینا چاہتے تو ووڈ نہ دیتے تو اگر ووڈ کاسٹ کرتے تو محالفت میں کرتے نہیں کرتے ابھی انہوں نے دیکھیں نا اسی اپوزیشن نے ایک کینڈیڈیٹ بھی کھڑا کیا ہوا دوسری طرح پیپل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے اور یہ رویہ بلکل ویسا ہی ہے جیسے حضرت تمام حسین کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا تھا نا کہ خط لکھ لکھ کے ان کو کوفے بک آیا اس کے بعد پھر ان کو پانی بھی نہیں دیا اور اس کے بعد ان کو شہید بھی کیا یہ آپ نے بڑی تاریخی منصال دیا ہے جیسٹر وجیود ان کو یہ اب دیکھیں پانی تو یہ انہوں نے اور اب ان کی شہادت کا انتظار ہے چلیں ہم دیکھتے ہیں جناب کمرز من کائرہ صاحب تشریف لاشکے ہیں کمرز صاحب آقا بھوز شکے آپ تشریف لائے آپ بھی ذرا بتا دیئے کہ آج ای پی ڈی ایم نے تو استیفے دے دیئے آپ کی طرف جو انگلیاں اٹھتی رہی ہیں استیفوں کے حوالے سے آج تو اس میں ایک نئی ڈیویلیمنٹ آئی ہے کہ آپ کی ماشاءاللہ جو بات چیت چل رہی تھی اس کا کچھ ریزلٹس بھی آنے شروع ہو گئے ہیں آج جو کیسز ہیں وہ بھی سنا ہے ایک ویڈراؤ کیے جائیں گے تو آج آپ کیا فیل کر رہے ہیں اور جو فیلنگ ایلیویٹڈ آ کس طرح کی فیلنگ سے آجاب دیکھیں ازاز ایلیویشن کی بات جو ہے مورال ایلیویشن کی وہ تو پاکستان کا کوئی بھی سیاسی کارکون اس وقت جس ڈپریشن کا عالم پورا ملک جس کریسز کا شکار ہے اس میں کوئی ایلیویشن والی بات تو ہے نہیں جہاں تک تعلق ہماری جماعت کے ساتھ آپ نے کہا کہ جی کوئی ایجسمنٹ ہونے کی بات ہے یا کوئی کیسز کی بات ہے ایک بات اگر کیبنٹ کے میمبرز نے بیٹھ کے یہ بات کہی ہے کہ جی ہم کیسز ابھی اس کا آؤٹکم کیا آتا ہے یہ بہت قبل از وقت بات ہے لیکن ایک بات تو مان لی گئی کہ جو بات ہم کہہ رہے تھے کہ پچھلے دس گیارہ سال پہلے جو کیسز ہمارے خلاف یا باقی لوگوں کے وہ صرف ہمارے کیسز کی بات نہیں ہے جتنے لوگوں کے فائدہ سبھی کو ہوگا اس میں مینہ صاحب کے دور کے بھی لوگ ہیں اس میں ہمارے دور کے بھی لوگ ہیں اس میں بات کے دوار کے بھی لوگ ہیں میرا سوال صرف یہ نہیں ہے کہ کس کو فائدہ کس کو نقصان ہوتا ہے ہمارا ایک پرنسپل ایشو تھا کہ دس سال تک گیرہ سال تک آپ ہمارا ٹرائل کرتے رہے دو گورنمنٹ نے ہمارا ٹرائل کیا اور ان کیسز میں سے کوش نہیں نکلا اس لیے آج آپ ہمارا وہ جو جنورن ڈیمانڈ تھی وہ ماننے کو اگر کوئی تیار ہوئے ہیں لیکن ابھی میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا کیونکہ ابھی گورنمنٹ کا ورشن سامنے آئے گا کیا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں ابھی ان کے حکمت حمل سامنے نہیں ہے یہ کیبنٹ بیٹ کے فیصلے کیبنٹ نے دسیئن تو لے لیا ہے ابھی صاحب دسیئن ہو گیا نایے صاحب نہیں ابھی ابھی کوئی کیبنٹ ڈیسیئن نہیں ہے اچھا یہ اتفاق ہو گیا میں اس پہ گزارش کرتا تو رائے دی گئی ہے یہ رائے لی گئی ہے میرے خیل میں اس پہ زیادہ کچھ نہیں ہے اس پہ میں گزارش کرتا تو رائے لی گئی ہے ابھی وہ صحیح کہہ رہے ہیں پھر الیویٹڈ فیل کرنے کی بات نہیں ہے الیویٹڈ فیل کرنے کی تو اوورال میں نے ڈیپریشن کی بات کیا جو سوشل ڈیپریشن اس وقت ملک کے اندر ہے ہر بندہ ہر پاکستانی شہری جس ڈیپریشن کا شکار ہے آج ملک جس کرسیس کا شکار ہے اس میں الیویشن نہیں ہے سوال یہ ہے کہ آج کیبنٹ نے فیصلہ کرنے اگر کر بھی دیں گے تو کیبنٹ کا فیصلہ نہیں چلے گا فیصلہ تو کہیں اور سے چلنا ہے وہ جب وہاں سے فیصلہ ہو گا تو بات دیکھیں کہ کیا بنتا ہے اس پہ کمنٹ بعد میں کریں گے سوال یہ ہے کہ استیفے دے دیئے آج اے پی ڈی ایم نے استیفے دے دیئے میرے بھائی صاحب بڑے اچھے طریقے سے بات کر رہے تھے کہ جی جمہوری عمل میں آنا چاہیے جمہوری عمل میں یہ کرنا چاہیے جناب یہ جمہوری عمل کا ہی حصہ ہے ہم نے اس بات پہ اے پی ڈی ایم نے استیفے دیئے وہ ایک اتجاج ہے آپ پرسوں آپ چھے تاریخ کو ایک نومیریکل نمبر ون کرنے کے چکر میں ہیں وہ نومیریکل نمبر ایک ہسٹوریکل غلطی کہہ لیجئے ایک ہسٹوریکل کوئی ایک لکیونہ کہہ لیجئے جس کے تحت آپ کے پاہ ایک ایشو آ گیا کہ جی ایک مہینہ پہلے صدر کا انتخاب ہونا ہے بھائی اگر لکیونہ ہے ساری قوم اس پہ چلا رہی ہے ساری اپوزیشن چلے ریزنیبل ایک آپ چلے مجیارٹی نہ سہی آپ کے اندر بھی اب تو درادیں آ گئیں اب تو آپ کے بھی پانچ ممبر نے ریزائن کر دیے اور اسی اتجاج پہ کیے آپ کہتے رہے کہ جی ان کو ہم ٹکٹ نہیں دے رہے تھے کال ان کو ہم فلان نہیں کر رہے تھے ای بی ڈی ایم کا جو فیصلہ آج کا ہے وہ ٹھیک ہے جی ان کا اپنا فیصلہ ہے میں اس کو ٹھیک ہے غلط ہونے پہ بات نہیں کرتا انہوں نے اپنا ایک اتجاج ریکارڈ کر رہا ہے اور اتجاج اس اتجاج سے ایک ریڈیبیلٹی سفر کری گی تو ہے ہی نہیں ریڈیبیلٹی تو اس کی سفر کرتی ہے جس کی ہو سوال یہ ہے کہ آج پورے پاکستان کی سیول سوسائیٹی جو ہے وہ سڑکوں پہ کھڑی وہ اتجاج کر رہی ہے وہ میڈیا میں آکے اتجاج کر رہی ہے آج پاکستان کے اندر جس کرایسس کا شکار ہیں ہم اور ایکسٹرنل ہمارے جتنے پریشت ہم پہ آئے ہوئے ہیں اس میں کریڈیبیلٹی ایشو نہیں ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ نومیریکل نمبر ہم کوئی تین سو باون نمبر کر کے یا تین سو تریپن نمبر کر کے ہم جیت جائیں گے وہ ایشو نہیں ہے ایک نومیریکل نمبر سے جیتنا پاکستان کے لوگوں کا اعتماد ون کرنا نہیں ہے ہمارا ایشو یہ تھا کہ صدر صاحب کو اگر یہ خواہش ہے کہ وہ اگلی دفعہ انتخاب لڑیں وہ جو انہوں نے کہا نا کہ وہ پہلے بھی اسمبلی کے منڈرٹ سے آئے تھے اسمبلی کے منڈرٹ سے نہیں آئے تھے وہ سیونٹی تری کے کانسٹیوشن کے تحت الیکشن لڑکے نہیں آئے تھے وہ ایک ایڈجسٹمنٹ ہوئی تھی ایک اس وقت کی عامریت کے ساتھ کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جی وہ آ تو گئے ہیں اس کو راستہ دے اور وہ راستہ انہوں نے دیا اس پہ وہ دو ہزار چار والی باتیں بھی ہوئیں اب اگر یہی ایشو ہے کہ اگر ایک فرد واحد کے گرد سارا کچھ گھوم رہا ہے اور آج پورا پاکستان سٹینڈ سٹیل ہے آج ہم بھی یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں سارے چینلز باتیں کر رہے ہیں پلٹیکل سوسائیٹی اس پہ چیخ رہی ہے اپوزیشن اس کو بات کو در آگے بھی بڑھا ہے میں ذرا ہواین گوھر صاحب سے چاہوں گا کہ ہواین صاحب یہ جو بات کی کامرزمن کائرہ صاحب نے کہ جناب پہلے دو حکومتیں گزریں اور وہ دیکھتی رہیں کچھ اس میں سے کیسیز میں سے ملا نہیں آج انڈیمنٹی کی بات ہو رہی ہے پریزیڈنٹ یا ہماری جو ایمنسٹی کی آج اس کی کیا ضرورت پڑی کیا پیش آئی ضرورت کے جناب وہ کیسیز جو ہیں وہ ویڈروہ کرنے کی کیابنٹ میں باتیں ہو رہی ہیں وہ اس لیے کہ اچھے نومبر سے پہلے اچھے اکتوبر سے پہلے میں خیال میں بی نظیر بھٹو کو جی ایک confidence دینا چاہتے ہیں کہ یہ ہوگا کیونکہ جیسے ان کا یہ تو رائے آئی ہے اور وہ کہیں ریزگنیشنز نہ کرتے ہیں وہی credibility کا چکر ہے اور کیونکہ یہ رائے ہیں رائے بدلی بھی جا سکتی ہے اگر اس پہ عمل بھی کر دیں وہ لوگ جن کا یہ کہتے ہیں کہ جو اصلی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کو سپریم کورٹ بعد بھی overturn کر سکتا ہے سو موٹو بھی notice لے سکتا ہے کوئی citizen petitioner بھی بن سکتا ہے اور اس میں ایک یہ بڑی weakness ہے کہ دیکھیں یہ ایسی چیز even handed ہوتی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی کے لیے ایک قسم کا آپ میں اس کو انصاف تو نہیں کہتا سٹیپ لیں کسی اور کے لیے نہ لیں بھی کوئی اگر ان کو دینی ہے پھر ہم نواز شریف کو بھی دے دیں باقی جتے سیاستدان ہیں ٹھیک ہے ان جن کے اوپر یہ charges لگے ہوئے ہیں نیب میں ابھی تک ہیں ان کو بھی دے دیں because اس میں سے actual چیز یہ نکلتی ہے کیونکہ میں تو کسی سیاست میں نہیں میں تو پاکستانی ہوں پرو پاکستان ہوں کہ یہ قانون جو ہے نا آپ کا یہ صرف امیر اور پاورفول کے لیے اس میں selective morality نہیں ہے اس میں un influential اور غریب کو کوئی نہیں پوچھتا ہے وہ بچارہ ایک عبدالجبار تھا اس نے ساڑھے چار لاکھ یو بیل کو دینے تھے فیضل آباد میں وہ ڈیفولٹ کر گیا اس کو تو جیل بھی ہوئی مگر جنہوں نے سنا ہے کہ بہت لیا ہے بات یہ اس لیے نہیں ہے کہ نہیں کر سکے میرا اپنا یہ رائے ہے حقیل رائے کہ یہ کرنا چاہتے نہیں تھے وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ ان سب سیاستدانوں کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں یہ پونز ہیں political چیز بورٹ پہ آپ ایک پون کو ہٹا دے تو وہ اس چیز بورٹ کی نویت بدل جاتی ہے وہ ان کو use کرتے ہیں ہم لوگ morality کو اور principles کو اور spirit of the law of the constitution کو لے آتی یہ لوگ وہ لوگ لاتے ہیں جو بازی ہار رہے ہوتے ہیں main چیز یہ basically یہ ہے کہ the politicians are being used this is what you're saying the politicians are being used the army is being used the bureaucracy is being used the media is also being used تو یہ یہ امیروں کا ایک کھیل ہے elite کا آپ کہیں جو یہ چل رہا ہے اس میں عام پاکستانی جو تقریباً سبھی ہیں اس کا کوئی نہ اس کو ملتا ہے اس میں سے نہ اس میں سے کوئی اس کا رول ہے سزا بھی غریب کے لیے ہے اور امیر جو مرضی کر لے اس سے کیا فرق ایک ایک اور چیز آگا صاحب آج جو ہوئی ہے بڑی important وہ جو آرمی کی جو نئی ہم نے دیکھیں کہ appointments جو آئیں ہیں شفاق یعنی صاحب آگئے ہیں ان کو nominate کر دیا گیا ہے وی سی او ایس کے طور پر اور فیچر میں وہ chief of farming staff ہوں گے اسی صاحب جنرل تاریخ مجید صاحب آہ یہ ایک step forward آپ سمجھتے ہیں آہ جو president نے جو undertaking دی تھی اس حوالے سے ان کا جو ایک promise تھا اس کو fulfill کرنے کے حوالے سے do you agree with this assessment? سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو appointments ہیں یہ آہ بڑی اچھی آہ اچھا اچھا فیچنے اور merit پہ فیچنے ہیں اور یہ نہیں کیا گیا کہ ساتھویں نمبر والے کو اٹھا کے آہ اوپر پروموٹ کر دیا گیا اور نویں نمبر والے کو پروموٹ کر دی گیا یہ نہیں ہوا یہ ایک اچھا سائن ہے اور ملک اور قوم کے لیے بڑی آہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک آہ اچھا اقدام ہے جس کو appreciate کیا جانا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ آہ یقینی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب نے جو وعدہ کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ آج انہوں نے یہ آہ فیصلہ کر کے اس ابحام کو ہتم کر دیا ہے اور اب وہ opposition کے پاس وہ نعرہ نہیں ہے کہ جی صدر صاحب وعدہ پورا نہیں کریں گے اور صدر صاحب نے پہلے بھی وعدے کیے تھے اور اس پہ عمل نہیں ہوا یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آہ اس یہ بات اب یقینی طور پہ جس طریقے سے فیصلہ آیا ہے اور جو میڈیا نے آہ جس سے مجھے نہیں بتا کہ وہ پیپرز کے اوپر کیا ہے لیکن جو میڈیا میں میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی یہ پیپرز میں لکھا ہے جو آئی ایس پی آر کا ہمارے پاس پرس لیتا ہے اس میں لکھا ہے لیٹن جنرل تاریخ مجید has been promoted general and appointed as chairman joint chiefs of staff committee he will assume the appointment with effect from 8th october 2007 lieutenant general ashfag praez kiani has been promoted general and appointed as vice chief of army staff who shall assume charge of chief of army staff on vacation of that office he will assume the appointment of vice chief of army staff with effect from 8th october two میرے خیال میں قصانہ صاحب یہ تو بالکل اسرار اب کلیر ہو گئی بات کہ پریزنٹ صاحب is going to doff is uniform آپ کو تو اس میں کوئی شک نہیں لگا رہا بلکل یہ تو جو شک کرتے ہیں ہم سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ جی کمرزبان صاحب کہہ رہے تھا آپ کو کوئی شک ہے اور پھر میں ایک ایک اسرار ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے جو استیفے ہیں جس کلیم پہ اور جس مطالبے پہ دیئے گئے تھے آج وہ سارے استیفے جو ہیں وہ بے مقصد ہو گئے ان کی کوئی اب مقصد نہیں بلکل کوئی مقصد نہیں رہا اور بلکل میں سمجھتا ہوں کہ ملک اور قوم کے اور عوام کے سامنے یہ بات آگئی ہے کہ ان کے استیفے اگر وہ صبر اور تحمل سے کام لیتے اور وہ وہ جو آہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ جمہوریت جمہوریت علاقتیں ہیں تو اب اب یہ ملک مکمل جمہوریت کی طرف جا رہا ہے اور گامزن ہے اور چھے طریق کے بعد وہ مکمل جمہوریت میں باتا ہے ایک بات تو یہ ہے جو اپی ڈی ایم نے بات کی ہے آپ نے کہنا کہ ان کے استیفے اگر گناہ دیتے ہیں میں اپی ڈی ایم کا سپوکسمنٹ تو نہیں ہوں لیکن اپی ڈی ایم کا جو جنرل ہی عام جو ہمارے پاس بھی علم ہے اور اخبارات میں بھی آتا ہے ان کے ساری قیادت بولتی ہے کہ ہمیں جنرل صاحب نہ وردی کے ساتھ قبول ہے نہ وردی کے بغیر قبول نہیں سو ان کو تو فرق پڑتا ہی نہیں تھا کہ جی وہ یہ جو اپائنٹمنٹس ہوئی ہیں دوسری بات کہ یقینا یہ چلیں ایک اچھا تاثر ملا تھا کہ شاید اس سے کوئی بہتری والا سفر چلا ہے یہ دونوں پوسٹس خالی ہو رہی تھیں جنرل تارک مجید صاحب بھی اور جنرل کیانی صاحب بھی یہ دونوں اپنے اپنے عدوں سے ہٹا کے ان کو سپیر کر لیا گیا تھا کہ اگلی جو اسائنمنٹس ان کے لیے ان کو دی جائیں گی سوال یہ ہے کہ اب اگلی سٹرم جو ہے چیف آف آدمی سٹاف جو وردی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا موضوع بحث ہے وہ آرمی چیف کی وردی ہے اور آرمی چیف صاحب نے جنرل مشرف صاحب نے سپریم کورٹ میں کنڈر ٹیکنگ دی ہے کہ جی میں وردی اتار دوں گا اگلا حلف لینے سے پہلے ہمارا ایشو تو یہ ہے کہ جنرل صاحب آپ کوالیفائی نہیں کرتے بینگ ای جنرل ٹو گو فار ڈی نیکس ٹرم الیکشن آپ پچھلے الیکشن میں بی بی جیسے میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ آپ ایک خاص سیٹ اپ کے تحت آئے تھے ایک ایجسٹمنٹ کے تحت آئے تھے اگلے الیکشن میں کانسٹیٹوشن کی ساری جو کلاوزز ہیں وہ آپ پہ اپلائی کرتی ہیں اور فرام در ڈی آف نومینیشن اپلائی کرتی ہیں چلیں وہ تو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی لیکن اس پہ میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈاکٹر شیرفگن صاحب نے آج سارا کیا کرایاں کھول دیا انہوں نے کہا ہے کہ جنرل صاحب کی سپریم کورٹ میں دی ہوئی انڈرٹیکنگ کی کوئی ویلیو نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے خاص اعتماد والے بندے ہیں فیڈل وزیر ہیں پارلیمانی امور کے وزیر ہیں جنرل صاحب کے مین سپوکسمنس میں سے ہیں انہوں نے یہ بات کہہ دی ہے تو اب یہ بات اور اظہار ہو گیا کہ جب سیٹ خالی ہوگی وہ کب ہوگی اگر جنرل صاحب الیکٹ ہونے کے بعد ماضی کی طرح یہ کرتے ہیں کہ جی میں فردر اپنے آپ کو سپریم کورٹ میں تو انہوں نے کہہ دیا بہنہا کہ سپریم کورٹ میں وہی گزارش کرتا ہوں سپریم کورٹ میں جنرل صاحب کے وکیل شریف الدین پرزادہ صاحب نے ایک انڈرٹیکنگ فائل کی اس پہ بھی تحافظات تھے لوگوں کے اور وہ کوئی کورٹ کی ڈیمانڈ نہیں تھی وہ کوئی کیس کی ڈیمانڈ نہیں تھی لیکن پھر بھی انہوں نے فائل کر دی اس پہ ڈاکٹر صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ میرا خیال اس کی اتنی ویلیو نہیں ہے جتنی کے ایک سپریم کورٹ نہیں نہیں میرا یہ سراد ہے کہ مجھے کمپلیٹ لیٹ می کمپلیٹ لیز میں آپ اپنی باری پر پر رہے ہیں یہ نہیں کہا اس پہ انہوں نے جو کہنا آپ کو مطابقا کہا کہ اس انڈرٹیکن کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا مطلب ہے جنرل صاحب چاہیں تو وہ دوبارہ صدر منتخب ہو کے وہ دوبارہ ایک ایسا آرڈیننس جاری کر دیں یا ایک ایسا آرڈر جاری کریں کہ آئے پرویز مشہر آف پریزیڈنٹ آف پاکستان ہیر بائی ایکسٹینڈ دی ٹینیور آف دی آرمی چیف فردھر ٹو ایئرز تو یوں وہ ان کا اختیار ہوگا سوال یہ ہے کہ یا تو اگر وردی مسئلہ نہیں ہے وردی یقینا میرے بھائی کی جماعت کا بہت بڑا مسئلہ ہے جنرل صاحب کے اپنے الیکشن کا بہت بڑا مسئلہ ہے کہ ان کی جماعت میں سے آج پانچ لوگ نکلے اگر اگر وردی ایشو نہیں ہے اگر آج اشفاقیانی صاحب کو بنایا گیا ہے تو کل یہ پہلے فیصلہ کر لیتے یا آج فیصلہ کرتے کہ جی میں نے آج سے وردی اتاری میں اشفاقیانی صاحب کو کیبنٹ کے اپنے وقالات بزران ہے نہیں نہیں یہ تو پریکٹیکل سٹیپس ہیں نا یہ پریکٹیکل سٹیپس صرف دو عہدے وہ ہیں جو آٹھ کو خالی ہو رہے ہیں نہیں لیکن وہ آٹھ کو خالی ہوتے ہیں لیکن یہ designate کر دیا گیا designate وہ ہے جب خالی ہوگا اب حالی کب ہوگا اس کی تو کوئی date نہیں ہے اس میں میں حمایون صاحب کی ذرا intellectual opinion لیتا ہوں کہ حمایون صاحب اس میں شک کی گنجائش ابھی موجود ہے اور کیا شک ہمیں کرنا چاہیے ابھی بھی دیکھیں یہ کھیلیں ہیں یہ کھیل tactics چل رہے ہیں یہ کیوں چاہتے ہیں میرے خیال میں کہ جنرل صاحب چھے اکتوبر سے پہلے وردی اتار دیں بلکہ چھے اکتوبر سے پہلے کیا وہ عود سے بھی کافی پہلے اتار دیں وہ اس لیے کہ جنرل صاحب کو یہ پتہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے سپریم کورٹ نے مجھے ناک آؤٹ کر دیا تو پھر میں کم از کم آرمی چیف تو رہوں گا اور پھر اس بعد میں کوئی کاروائی کرنی ہوگی تو کر لیں گے ان کو بھی یہ پتہ ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ اس چکر میں آ کے تو اتار دیں کچھ دنوں کے بعد کوئی ریٹ پٹیشن ہو جائے یا سو امورٹیز نوٹیشی ہو جائے اور فیصلہ بدل دے کوٹ وہ بھی نہ ادھر کے نہ ادھر کے ہیں یہ پھر اس شیر کی طرح ہے جو ہرنی سے شادی کرنا چاہتا تھا اور ہرنوں نے کہا تھا بشرتے کہ تم اپنے دانت اور پنجے نکال دو تو وہ نکال کے عشق میں پازل تھا وہ آ گیا اس نے نکال دیا اس نے نکال دیا اس کو انہوں نے جودے مار مار کے جنگل سے باہر نکال دیا یہ سارا وہ کھیل ہے تو وہ اس کو دونوں پارٹیز سمجھ رہی ہیں ٹاگ آف وار بیسیکلی چال رہی ہے یہ پاور سٹرگل گوئنگ پاور سٹرگل ہے پاور سٹرگل میں اس طرح کی چیزیں یہ جو کمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کب چھوڑیں گے تو اس میں گنجائش آپ سمجھتے ہیں کہ ہے ابھی بھی نیازی صاحب کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے وہ دیکھیں انہوں نے شک کا ایک اظہار دیکھیں کوئی شک جو ہے وہ جتنا بھی کر لے وہ تو پھر اس کی مرضی ہے اس پہ تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پبند نہیں کر سکتا لیکن اس کی بنیاد نہیں ہے اب یہ یہ کہہ رہی ہے کسی کی نیک نیتی پہ شک کرنا میں سمجھتا ہوں کہ جب عملی طور پہ سٹیف فوروڈ جا رہا ہے اس معاملے میں تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیڈ کیا جانا چاہیے شک نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ نہیں کہنا چاہیے اور نیازی صاحب نے جو بات کی ہے نیازی صاحب نے بات یہ کی تھی انہوں نے اپنی بیان کی وضاحت بھی کر دی دو تین پروگرامز میں بھی کر دی لیکن یہ ان کو وہ بات یاد ہے جو انہوں نے وہ جلدی میں کہی اور اس کو لیکن ان کی بات میں وزن آپ کو نظر آتا ہے بھی دیکھیں نہیں میں پہلے تھوڑا نیازی صاحب کی بات جو میرے بھائی نے کی اس کو میں وضاحت کل انہوں نے یہ کہا کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو آیا ہے اس کے اندر کوئی پیراگراف ایسا نہیں ہے جس کے جس کے اندر اس انڈر ٹیکنگ پر پبندی کے الفاظ درج کیے گئے ہوں وہ سمپلی اس کو چورٹ آرڈر ہے اس میں انہوں نے قرار نہیں دی اور اس لیے وہ جو انہوں نے کہا کہ جو انڈر ٹیکنگ ہے اس کی بھی اخلاقی طور پر کوئی پبندی نہیں لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ صدر صاحب وردی اتاریں گے اور پندرہ جیسے انہوں نے وعدہ کیا ہے پندرہ آہ نومبر سے پہلے پہلے آہ اوتھ لینے سے پہلے پہلے وہ اپنی وردی جو ہے وہ اتار دیں گے اور اس کی یقین دھانی کے لیے یہ جو آج آہ جو فیصلے ہوئے ہیں جو نومینیشنز ہوئی ہیں جو اپوائنمنٹس ہوئی ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کافی ہیں اور اس پہ ہمیں اعتماد ہونا چاہیے اور اگر ہم اعتماد نہیں کرتے تو پھر ان کی پارٹی کا موقف جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی بالکل ایک ضائع چلا جاتا ہے جو یہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو سیول ڈیموکریسی کی طرف جو ہے ملک کو لجانا چاہتے ہیں اور ہم یہ جتنی بات چیت کر رہے ہیں اس کے مقصد بھی یہ ہیں اور اگر یہ نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہم شبہ کر رہے ہیں ہمیں بھی تو حق ہے نا شبہ کرنے کا کہ ساری کی ساری بات چیت جو ہے بے نذیر صاحبہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کر رہی ہیں اپنے کیسز کے وڈرا کے لیے کر رہی ہیں ان کا کوئی دوسرا مقصد جو ہے اور مورڈ نہیں ہے اس کا میں رسپانس رہتا ہوں میں آپ سے پہلے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے یہ صرف یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو یا باقی جماعتوں کو یہ آپ صرف انڈیپیننڈ اوپیننڈ دیں گے کہ کیا اس معاملے میں اعتماد کرنا چاہیے پریزیڈنڈ کے اوپر کہ جو انہوں نے کہا ہے یا جو انڈر ٹیکنگ گئی ہے جب پاور سٹنگل ہوتی ہے کوئی اپنا باپ پہ نہیں اعتماد کرتا باپ بیٹے پہ نہیں کرتا ہے سر کٹ دیتے ہماری ہسٹری اور یہ ہماری ہسٹری ہے ٹھیک ہے جی اس کا آپ ایک اور پہلو دیکھیں میں خیال میں جو زیادہ اہم پہلو ہے کہ دو لوگوں کا نومینیٹ کرنے کے بعد اپوائنٹمنٹ کرنے کے بعد خاص طور پر وائز چیف کا اب اگر پریزیڈنٹ صاحب اس سے پھر جائیں تو اس کا فوج میں بہت برا ردے ملو گا اور پریزیڈنٹ صاحب وہ فورٹ نہیں کر سکتے تو میں اس پہ اب نہیں شک کرتا ہوں کہ وہ وردی اتار دیں گے لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے نا وہ تو ہوگا ضرور ہوگا وہ تو جو جو جب تک شیئر کے داند اور پنجے نہیں نکال لی وہ کچھ نہیں ہوگے یونی فارم ڈسیپلنٹ فورسز کے اندر ایسا نہیں ہوتا کہ بھی یہ ایک اپارنمنٹ ہوگی تو اس کے بعد وہ کسی وقت ویڈرا ہو جائے گی اس پہ میں گزارش کر دیتا ہوں دو باتیں ایک تو انہوں نے چھوٹی آپ کو فائدوں کو بھی بات کہے کہ آپ ذاتی فائدوں کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں میں میں اپنے شک کی بھی بات کرتا ہوں شک تو ان کو بھی ہو سکتا ہے اگر یہ شک کرتے ہیں تو ہم بھی تو کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں حمل صاحب اپنی بات ختم کر لیں نہیں میں تو بڑے حمل سے سن رہا ہوں وہ اپنی بات ختم کر لیں مجھے اترام ہے ان کے ان کے نکتہ نظر ساتھ یہ سیاسی عمل ہے اس میں ان کا نکتہ نظر ہے دیکھیں گزارش ہے اگر ہمارے ذاتی وہ مفادات ہیں تو ہم تو ایٹی ایٹ سے نائنٹی نائنٹے کے کیسز کی بات کر رہے ہیں بھئی کون سا ذاتی مفاد صرف ہمارے کیسز نہیں ہے اس میں باقی لوگوں کے کیسز بھی ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اتنے غلط ہیں اگر آپ کے پاس بہت پروست ہے نہ کیجئے کن سے کر رہے ہیں کیوں کر فیصلت آپ نے کرنا نہ کریں تیسری بات یہ ہے کہ جہاں تک تعلق کامل صاحب نے فرمایا ہے کہ جی سپریم کورٹ میں ڈاکٹر شیرفگن صاحب نے کہا تھا کہ جی سپریم کورٹ کے آرڈر میں کوئی بائنڈنگ نہیں ہے میں نے پہلے گزارش کی ہے اپنے بھائی کو بھی آپ کو بھی کہ سپریم کورٹ کے کسی کیس میں وہ ریلیونٹ انڈرٹیکنگ نہیں تھی نہ وہ کورٹ نے مانگی تھی نہ وہ کسی کسی کیس کا نو 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 میری گزارش سن لیں وردی وہ وہ انہوں نے پوچھا تھا دونوں عدے عدے مدد کب ختم ہو رہی ہیں اور وہ کلیر تھا جنرل صاحب اسے پہلے کہا چکے تھے اب انہوں نے انڈرٹیکنگ کیا تھی میں وردی اتار دوں گا جب میں اگر میں دوبارہ منتخف ہو گیا تو وہ انڈرٹیکنگ الگ ہے وہ جو انہوں نے مانگا تھا کورٹ نے جو پوچھا تھا وہ الگ ہے یہ کسی کیس کا ڈاکومنٹ نہیں تھا یہ ایک انڈرٹیکنگ تھی اور یہ ایک ٹیکٹیکل موو تھی ان کی طرف سے سوال یہ ہے کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ جی دو عدے انہوں نے جو تھے وہ فل کر دیے ہیں یہ جناب دونوں پوسٹ جن پہ دو جنرل صاحبان ہماری فوج کے وہ پرموٹ ہوئے ہیں فرم لیفٹ انڈ جنرل تو دی جنرل وہ پرمنٹ پوسٹس ہیں وہ اس سے پہلے بھی اس پہ دو جنرل صاحبان فورسٹر فورسٹر جنرل موجود تھے وہ کوئی ٹرانزیشن کے لیے نہیں ہوتی وہ تین تین سال کے ان کا ٹین ایورز ہیں اس کے بات اگر آپ نے ایڈھاک رنجمنٹ ہی کرنا ہے تو کسی اور جنرل کو برد نہ ایڈھاک رنجمنٹ کریں اور کہیں جی جب میں خالی کروں گا پوسٹ تو میری جگہ اشفاکینی صاحب لے لیں گے اور اگر آپ کو وردی کی ضرورت نہیں ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے خالی کر دینی چاہیے یہ پوسٹ اور اگر آپ جنرل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں اوتھ لینے سے پہلے اگلا ٹرم شروع کرنے سے پہلے وردی اتار دوں گا تو بھئی آپ نے اگلی ٹرم سے پہلے کوالیفیکشن جو سیونٹی تھری کی ہیں وہ آپ پہ ڈے اپ نومینیشن سے اپلائی ہوتی ہیں اس کے لیے تو کوالیفائی کرتے جو ہاں بات ہم کر رہے تھے پھر شاید پھر بھی ان پہ دو سال والی قدگن ہے لیکن پھر شاید کوئی صورت بنتی لیکن سپریم کورٹ کے ڈسیئن کے بعد تو سنیریو چینج نہیں ہوگی نہیں جی بالکل سپریم کورٹ کے ڈسیئن میں کوئی بات ان کے فار کوئی بات ان کے اگنسٹ نہیں گئی سپریم کورٹ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ان کے اوپر یہ جو ریٹے ہیں یہ لائے نہیں کرتی انہوں نے اس کے میریٹس کو ٹچ نہیں کیا میریٹس اب ٹچ ہوں گے اب میریٹس بھی ہیں اب حالات بھی ہیں اب اس میں بون آف آئیڈی جو بندہ اس کا بینیفیشلی ہے جو اب لارجر بنچ کی بات کر رہا ہوں جو آج فائل ہوئی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمیں آپ ہم جو کہہ رہے ہیں شروع سے کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمیں اس ملک میں فیر اینڈ فری الیکشن کرانے چاہیے یہ افراد کی گیم نہیں ہے ایک جنرل صاحب کے پیچھے آج پاکستان کے آئین کو آپ کھلوار کر رہے ہیں اس کا یہ رستہ نکال ایک چیز ایک چیز مجھے صرف تھوڑا سر آگا صاحب سے کلیر کر لینے دیں آگا صاحب ایک چیز مجھے بتائیں کہ ایک طرف ہم جب انٹرویو کرتے ہیں گورنمنٹ کے لوگوں کا تو وہ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہمارے پاس پورے نمبرز موجود ہیں پریزیڈنٹ کی الیکشن کے لیے اور ہم بڑے ارام سے پریزیڈنٹ کو یہ کروا سکتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کسی بھی لیول پہ کوششیں ہو رہی ہیں پیپلز پارٹی کو بھی کسی طریقے سے آن بورڈ کرنے کی دیکھیں یہ کیا چیز یہ تھوڑا سا لوگ میں سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہو کیا رہے ہم نے تو یہ بھی کوشش کی کہ امیمین بھی رضائن نہ کریں ہم نے کوشش کی اور یہ ہمارا حق کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی حکومت ہوتی اس وقت اور ان علاق کے اندر اس کا اولین فرض یہی بنتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ریزگنیشن پہ نہ جائیں وہ اسمبلی میں موجود رہیں یہ کوشش کرنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو حکومت کا فرض ہے یہ کوئی کسی قسم کا تانہ تو نہیں ہے ہم نے کوشش کی اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بیپر پارٹی جو ہے وہ اسمبلی میں موجود رہے اور خلوص انیت کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں کہ دونوں کے ساتھ آپ کا ایک آپس میں ایک اچھا ریلیشنشپ باندے یہ اس میں خلوص انیت انوالڈ ہے یا صرف میں کوئی جی بلکل ہماری خلوص انیت تو آپ دیکھیں یہ رویہ تو اس بات کو آپ مانیں گے کہ یہ پہلی حکومت ہے جس نے میں ایک ہزار مرتبہ یہ بات کیا چکا ہوں کہ جتنے آپوزیشن کو قطعی طور روپے کسی بھی دور کے اندر کسی بھی لمحے پہ کسی بھی مخلے پہ شجر ممنوع نہیں سمجھا یہ بات میں بار بار کہتا ہوں آپوزیشن کے ساتھ ایشیوز کے اوپر بات ہوتی رہی مختلف اپنا معاملات پہ بات ہوئی ایم ایم ای کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ستمی ترمیم آئی پیپل پارٹی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ خواتین کے تحفظ کا بل جو تھا اس کے اندر بھی ہمارا کوئی انٹریکشن تھائی تو انہوں نے اس میں پارٹی کیا تو میں یہ ٹھیک ہے یہ یہ اس بات پر یہ یہ کہتے ہوں گے لیکن بہرحال اس کے اندر ہماری کابشیں بھی شامل تھیں اور انٹریکشن بھی تھا گفتگو بھی ہوتی رہی یہ یہ اس بات سے اگر انکار کرنے تو میں سمجھتا ہوں تو ابھی ایس آف ٹوڈے کیا کہیں گے آپ کے ڈیل ابھی بھی ہو سکتی ہے دیکھیں ڈیل جو ہے میں ذرا تھوڑا ڈیل والے معاملے سے آپ دونوں بھی گھبراتے ہیں حکومت بھی گھبراتی ہے ڈیل کے لفظے بھی گھبراتی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ جو مذاقرات ہوتے ہیں وہ ان ان کے نتیجے میں کچھ کوئی ایگریمنٹس ہوتے ہیں کوئی معاملات طے ہوتے ہیں وہ ہونے چاہیے اور ہوتے رہتے ہیں سیاست میں ایسا ہوتا ہے اور صرف ایک بات جو ہے میں ذاتی طور پہ بھی اس کے خلاف ہوں اور ہمیں میری جماعت بھی اس بات پہ مہتریز ہے بھی اور رہی بھی ہے کہ کوئی ذاتی معاملہ اس کے اندر انفرادی معاملہ اور ذاتی جو مفاد ہے وہ وہ نہیں آنا چاہیے قومی معاملات یہ کیسیز بارے کون سا قومی معاملات اب دیکھیں یہ معاملہ اب آگے اب دیکھیں اب یہ معاملہ یہ تو ایک طرف سے مطالبہ ہے اور اس کے اوپر رائے لی جا رہی ہے ہماری پارٹی سے مرائی منسٹر کا جو مطالبہ ہے وہ بھی ایک ان کا ذاتی ہے تقریبا دیکھیں میں اس میں تھوڑا شاید میں نہ اتفاق کروں لیکن جو کیسیز کی معاملات ہیں جو اکاؤنٹ جو ہے وہ جو سیز ہوئے ہیں ان کو کھلوانے کی بات ہے وہ سارے معاملات بہرحال وہ آپ سمجھتے ہیں کہ جینوین ہے وہ نہیں وہ ذاتی معاملات ہیں میں ذاتی مفاد کی بات دیکھیں آپ دیکھیں ایک 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 پاکستانی میرا جیسے کام میں مجھے آگا صاحب ایک بتائیں ایک پاکستانی جو ہے وہ دس سال انتظار کرنے کے بعد اس کو تو آج انتظار ہوگا کیسیز کا کوئی فیصلہ آئے گا اگر کسی نے فراڈ کیا تو اس کو سزا ملے گیا اگر نہیں کیا تو اس کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو اب اس پہ ہمارا موقف اور ہماری پارٹی کا موقف جو ہے بڑا واضح ہے اور اس پہ چودی شیویات صاحب کے موقف صاحب کے سامنے لیکن اس کے اندر جو حالات اور واقعات ہیں اس کے اندر ملک اور قوم کے مفاد کے اندر کسی وقت کچھ کڑوی گولیاں بھی کھانی پڑتی ہیں کچھ ایسے فیصلے کرنے پڑتی ہیں جو بظاہر میں میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اچھے فیصلے نہیں ہیں یہ جو قومی مفاد ہے نا اس کی مجھے آج تک نہیں سمجھے یہ ویسے قومی مفاد سے کم زیادہ درد یہ ذاتی مفاد ہوتا ہے میں ذرا ہماریوں صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ہماری صاحب یہ جو بھی سینریو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو چیئر پرسن ہیں ان کی سٹیٹمنٹس بھی مختلف آتی رہتی ہیں ادھر سے ابھی آپ نے یہ کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ٹائم بھی بائی کیا جا رہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو بھی الیکشن آ رہا ہے اس میں پریزیڈنٹ چاہتے ہوں کہ وہ ریزائن نہ کریں اس سینریو میں پیپلز پارٹی پریزیڈنٹ کو کیا دے سکتی ہے اور ان ریٹرن پریزیڈنٹ انہیں کیا دے سکتے ہیں اس میں دیکھیں جیسے میں نے ارز کیا تھا نا پہلے کہ آپ فوج کا پہلو نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں ہم امریکہ کا پہلو نہیں دیکھ رہے ہیں اس میں تو میرے خیال میں آپ کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ چاہتی ہے جس کو وہ سیکلر فورس سمجھتی ہے یا ہم موڈریٹ سمجھتے ہیں جو بھی الفاظ حجوز کرتے ہیں کہ وہ سب ایک بینر کے انڈر پریزیڈنٹ مشرف کے انڈر آ جائیں تو وار ان ٹیرر جو وہ لڑ رہے ہیں وہ پھر جیت سکے گے یا ان کو اس میں پاکستان میں دخل دینے کیا زیادہ ہوگا اور وہ اس طرح کی کوئی بات پیٹیزیر ٹنکر بھی دی ہے کہ میں ان کو آنے دوں گی اگر وہ مجھے فول پروف دے دیں کہ اسامہ ادھر ہے اس سے پہلے وہ ڈاکٹر صاحب کی بات کر دی تھی کہ میں آئیے یہ امریکہ ہی ہے تو اس کا دباؤ بہت ہے اب جہاں تک یہ ذاتی مفاد کی بات ہے دیکھیں یہ جو گیم ہے اس میں کوئی اصول نہیں ہوتے ہیں اصولوں کی بات بہت کی جاتی وہ ایک ہتھکنڈا ہے وہ ایک ٹیکٹک ہے تو وہ یہ جو سارا ہے پاکستان comes first وغیرہ اس میں actually self comes first چاہے وہ opposition میں ہو چاہے وہ government میں ہو اور یہ شروع سے ہوتا ہے اور صرف پاکستان میں ہوتا اور ملکوں میں ہوتا ہے تو یہ قومی مفاد یہ ہم لوگوں کو as a قوم تھوڑا grow up کرنا چاہیے مچور ہونا چاہیے اور اس کھیل کو سمجھنا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں حماری صاحب یہ بھی بتا دیں کہ حماری یہ جو ہم کہتے ہیں قومی مفاد میں ہم یہ کر رہے ہیں قومی مفاد میں کوئی نہیں جناب وہ نہیں ہوتا ہے ہم تو young country ہیں third world country ہیں اس وقت آپ کا کوئی نظریہ تو کسی کو پتہ نہیں کیا ہے قومی مفاد کون سی قوم دیکھیں نا بات یہ ہے کہ آپ بھی آپ کو اسلامی ریپبلک اور پاکستان کہتے ہیں کل میں کہہ دوں امریکن ریپبلک اور پاکستان تو میرا مطلب ہے سو میں سے 99 ان کی جو ہوتے ہیں احکامات ان پر ہم جھوک جاتے ہیں کچھ پر شکر ہے نہیں جھوکا جیسے ڈاکسہ بچے بیٹھے ہیں کمر صاحب یہ بڑی امپورٹن بات کی کہ امریکہ کا جرول ہے آئے دن ہم دیکھتے ہیں آئے دن میں اگرچہ جانتا ہوں کہ اس آپ سے تو نہیں پوچھ کے یہ سٹیٹمنٹس دیتی ہوں گی لیکن پھر بھی بینگ پارٹ آف کی آئے دن کوئی نہ کوئی ایسی سٹیٹمنٹ پہلے ایکیو خان کی سٹیٹمنٹ آگئی اب کل سٹیٹمنٹ ان کی آگئی اسامہ بن لادن کے بارے میں کہ جی آپ آئیں آپ ایکشن کریں یہاں پہ پاکستان میں اگر آپ بتا دیں کہ یہاں پہ ہیں تو آپ اس طرح یہ کیوں اس طرح کی سٹیٹمنٹ ساتھ مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا اس بات کی وضاعت میں شاہد آپ کے ایک پروگرم میں پہلے بھی کر چکا ہوں اگر آپ کے پاس فیسلیٹی ہوگی یقینم اس دن کا چھبیس تاریخ کوشہ دیا سٹیٹمنٹ آئی تھی اس کا ڈان میں بنگوالے اور جو بات محترمہ نے کی ہے اس کو اس کے پرابر ریفرنس میں دیکھ لیں بالکل انٹائرلی ڈیفرنٹ بات انٹائرلی کانٹیکسٹی ڈیفرنٹ میں میں وہی گزارش کر دیتا آپ تھوڑا سا مجھے وقت دیجئے گا میں تاکہ اس کی وضاعت کر سکتا ہوں کیونکہ میری لیٹر پہ دو بڑے الزام آپ نے لگا دیئے آپ پینل نے سوال یہ ہے محترمہ ایک انسٹیٹوٹ میں ایڈریس کا رہی تھی ایڈریس کے بعد سوال و جواب شروع ہوئے یہ ان کی سپیچ کا حصہ نہیں تھا ایڈریس میں سوال و جواب ہوئے اگر آپ پہ سوال ہوتا ہے تو you have to reply سوال کیا تھا سوال یہ تھا کہ اگر آپ کی گورنمنٹ آ جاتی ہے تو کیا آپ امریکن اور ویسٹرن ایکسپرٹس کو ڈاکٹر قدیر کی انویسٹیکشن کی اجازت دیں گی میں کوئی امریکن یا ویسٹرن پریشر قبول نہیں کروں گی آئی اے اے کو ایکسیس دے سکتی ہوں کہ آئی اے 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 ان سے بات کر کے دنیا کو مطمئن کر سکے اور یہ بھی میں اتھارٹی سے بات کر رہا ہوں کہ آئی اے اے اس پہ پہلے انویسٹیکشن کر کے آگا صاحب کی گورنمنٹ سے ڈاکومنٹس لے کے ثبوت لے کے اپنی فائل کلوز کر چکا ہے یہ ہے کارڈ کی بات ہے اور آئی اے اے وہی ادارہ ہے جس کے ساتھ ایران بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے جس کے ساتھ پاکستان پہلے بھی نیگوشیٹ کر رہا ہے اور انہوں نے یہ ساتھ جو اصل بات کی ہے جو بتائی نہیں جا رہی وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا میں ایک پارلیمنٹی کمیٹی بنا کے ڈاکٹر صاحب کو اس میں بلاؤں گی کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک گناہ جو خود قبول کر لیا مجبوری کے طاعت یہ تو بتائیں کہ یہ آپ نے اکیلے تو نہیں کیا اس میں آپ کے ساتھ اور بھی کچھ کچھ لوگ ہیں ان کو بھی دنیا کے سامنے آنا چاہیے وہ کون کون لوگ تھے جو سوال یہ ہے اور ابھی یہ بات کی یہ جو اسامہ بن لادن والی بھی کلیر کرنے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے محترمہ کی گورنمنٹ کے خلاف اسامہ بن لادن نے ٹین ملین ڈالرز اس وقت ان کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلیز کرنے کے لیے دیئے ان کی گورنمنٹ گرانے کے لیے دیئے وہ شروع سے ہمارے خلاف ہیں اس بات کو ایک طرف رکھتے ہوئے آج پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے یہ کیا کر رہی ہے اگر ہمیں پتہ چلتا ہے انہوں نے کہا کیا ہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے ہمیں پراپر ثبوت دیے جائیں کہ فلان جگہ پہ اسامہ بن لادن ہے اور ہم کیابیبل نہ ہوں تو پھر ہم علاو کریں گے کہ یس یو ڈو اٹ نہیں لیکن کیوں کریں گے اگر ہم نہ کر سکے تو اگر آپ نہیں کر سکتے ایک مجھے سوال کا جواب آپ دے دیئے ہم کیا نہیں کر سکتے مجھے پینل دے دیں ہماری فوج کیا نہیں کر سکتے یہی نہیں کر سکتی کہ پچھلے تین سال سے آپ والا لڑا ہی لڑ رہے ہیں آپ کے چار سو فوجی انہوں نے پکڑ کے لے گئے آپ ان کو چھوڑھانے کے قابل نہیں سوال یہ آپ کے پاس ایک منٹ ایک منٹ آپ آج بھی ان سے کوپلیٹ کر رہے ہیں آج بھی آپ کے ملک کے اندر آکے وہ اٹیکس کر رہے ہیں وہ اٹیک کرتے ہیں ہماری فوج اس کو کبول کرتے ہیں لیکن ایک مجھے ٹائم ٹائم کم ہے ٹائم کم ہے ریسپونس میں ایک منٹ آپ نے دونوں پوائنٹس کی وضاعت کر لیے نہیں ابھی نہیں ہوئی میری وضاعت جی میں ایک منٹ میں وضاعت کر دے تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم اپنے علاقے کے اندر اپنی فورسز کو پیچھے بڑھ رہا کر لیتے ہیں اور ہمارے علاقے کے اندر کوئی فارن فورسز وہ اسامہ ہو یا کوئی بھی ہوں وہ بیٹھی ہیں جو افغانستان کے اندر اپریٹ کرتی ہیں اور جو علاقے فورسز کے اوپر اٹیک کرتی ہیں تو کیا کریں گے وہ وہ بیٹھ کے اٹیک برداشت کریں گے وہ اس وقت کا انتظار کریں گے کہ یہ افغانستان میں دادلاؤں جی آگر صاحب یہ غلط بات ہے یہ پاکستان کی سوبرینٹی کے خلاف ہے پاکستان کی سوبرینٹی کی بات کر رہے ہیں کمرزمان کائرہ صاحب اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو محترمہ کے پر اپنے الزام لگایا ہے یا دوسرے لوگوں نے الزام لگایا ہے وہ غلط ہے ریفرنس سے ہٹ کے اب اس میں وہ کہتے ہیں آٹ آف کانٹیکسٹ ہے یہ اچھا اب اس میں جو ہماری پالیسی ہے اور اس کے پر بھی تنقید تو ہوتی ہے آپ اسے کس حد تک مطمئن ہیں اس رائے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جتنا مردی ٹویسٹ کریں میں نے تو وہ پورا جو اس کا اصل وہ ہے وہ پڑھا بھی ہے اور وہ سوہلی شویات سامنے بقیدہ مگوائے کسی دوست کو کہیئے ڈان مگوالیں دیکھیں اس کو ریپورٹنگ ہے ورڈ بے ورڈ بات یہ ہے کہ محترمہ ہمیشہ سے بڑی آہ بہت بڑی قیمت ادا کر کے اقتدار کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ ان کی ساری لائف ہی ایسی ہے انہوں نے بڑی قربانی دی ہیں فیملی کی قربانیاں دی ہیں اور وہ اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں وہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں آہ اپنی والدہ کو وہ آہ پسے زندہ رکھ سکتی ہیں بھائیوں کے قتل برداشت کر سکتی ہیں اپنے میاں جس کے مطلع کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جناب میرے بچے جو ہیں وہ آہ یتیمی میں پل رہے ہیں اور وہ ادھر ہیں آج وہ دوائی بیٹھے ہوئے ہیں خود اور بچے اور آہ میاں صاحب واشنگٹن بیٹھے ہوئے ہیں سال ہا سال سے یہ یہ قیمتیں جو اقتدار کے لیے وہ ادا کر سکتی ہیں نا وہ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتی ہیں آج ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ جنرل پرویز مشرف نے اس ملک کی ایٹمی طاقت کو بھی بچا کے رکھا ہوا ہے محفوظ رکھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر قدیر خان کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے یہ بات ثابت ہو گئی اور یہ جو انگیز یعینققی محفوظ رکھا ہوا ہے آئی اے 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 کی بات ہے ہم تو اس بات کے پابندی نہیں ہیں ہم تو سگنٹری نہیں ہیں کیا ہم ایک سے خوا savvy آپ کا بتا نہیں ہے جناب آپ کیا بتا ہے آپ پہ کیا بتا ہےے پہویں ریکارڈ پہ کر رہا ہوں ریکارڈ پہو سکتا ہے میں ہوگی ریکارڈ پہ کر رہا ہوں میں کیمریا کے سامنے بہت بات کر رہا ہوں آئی اے اے اس بات کی انویسٹیکیشن کر کے فائل کلوز کر錢 نہیں ہے ملک اور قوم کی ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب ظرفکار علی بھٹو جو ہیں جناب مجھے محل خراب کرنا پڑے ہیں محل نہیں خراب کرنا پڑے ہیں مجھے کامل علی آغا سے یہ سوال کرنا ہے کامل علی آغا آپ کسی لیڈر سے جنرل مشرف آپ شاکت عزیز آپ میاں نواز شریف کی فیملی کے بارے میں ایک لفظ ادا کر سکتے ہو یہ محترمہ بینظیر بھٹو ہے جس کے خلاف پریس اور آپ جیسے لوگ بیٹھ کے ہر پروگرام میں ان کے ذاتی لائف کے اوپر اتراز کرتے ہو جو 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 اور سنویں جو کرے گا وہ بڑے گا اچھا اس میں محول نہیں خراب کرنا ایک والی بات نہیں ہے میں حقائق لیان کرنا ہوں میری فلانشتے نہیں کرتے ایک سکی اچھا ایتکس نہیں جانا وہ آن دریکار ہو رہا ہے اچھا سیز فائر ہمائین گوار سب ہمائین گوار سب آپ ذرا تکھو مجھے اس وائنڈ اپ لیٹس وائنڈ اپ آگا سب آگا سب اس کو اس کو وائنڈ اپ کرتی وائنڈ اپ کرتی ہیں ہمائین گوار سب ایک سکتے ایک سکتے آپ کھلے جی پلیز ابھی پانی پی سکتے ہیں روضہ کھل چکا دیکھیں دو باتیں میں کرنا چاہتا کمرسر پلیز کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں یہ بات صحیح ہے کہ ہماری فوج بھی تین سال سے لگی ہوئی ہے بڑی شہید ہوئے ہیں وہاں ہمارے جوان سات سو ساڑھے سات سو کے قریب مگر یہ خیال کہ امریکنز جو ہیں یا ویسٹ نیٹو وغیرہ یہ کچھ آ کے اس میں بہتر کریں کہ دیکھیں امریکہ کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں وہ کبھی تاریخ میں ایک جنگ نہیں جیتا کیا کوریا کیا ویٹنام اور یہ افغانستان اور اراق اب ہار چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو ان پہ یہ رکھنا کہ جی وہ وہ کام کر دیں گے ہم سے نہیں وہ تو اور بڑا غرق اور گن ڈالے گے اچھے جہاں تک ان کی تفتیش کا تعلق ہے یہ بیک گراؤنڈ مجھے پتا تھا سارا جس کانٹیکسٹ کی آپ بات کریں نا کہ بن نظیر نے وہاں تقریر کی کوئیسچن پوچھا گیا اس نے کہا انہیں پارلیمنٹری کمیٹی کی بات کی سارا مجھے پتا تھا ہم کیوں نہیں پھر اسرائیل سے امریکہ سے کہہ سکتے کہ آئی اے سے کہو کہ تفتیش کرو کہ امریکہ نے نیوکلئر رولیفریشن اسرائیل کو کیوں کی کیسے کی ہمیں ذرا طریقہ بتاؤ وہ جو سمندری جہاز وہ دبویا تھا لے کے جا رہا تھا یورینیم کے کیا شاید لیبرٹی تھا وہ کدھر غائب ہو گیا اس کا ذرا پتا تو کریں کہ آج اسرائیل کے قریب چار سو نیوکلئر ویپنز کیسے آگئے ہیں تو آپ کریں ہم بھی کھلنے کو تیار ہے ٹی وی پہ کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے پرولیفریٹ کیا یا ڈاکٹر ایکیو خان نے کیسے کیا اور آپ نے کیسے کیا دیکھیں جناب اس کا بانی بیسیکلی جرمنی ہے امریکہ نے جرمن سائنٹس کو کرنیپ کر کے چوری کیا انہوں نے پرولیفریٹ کر کے برطانی اور فرانس کو دیا روس نے امریکہ سے چوری کیا انہوں نے پرولیفریٹ کر کے چائنہ کو دیا اور آگے میں چلنا نہیں چاہتا ہوں اس لیے پھر سیکیورٹی ایشو ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ساری دنیا سے چلی ایک پاکستان رہ گیا ہے پاکستان کو سنگل آسکر کیا یہ آپ بھی کیسے کر دیا جی پرولیفریٹ ٹھیک ہے اور آپ مجھے ایک بات بتائیں اگر ان کے پاس بام ہو سکتا ہے کومنس کے پاس ہو سکتا ہے سب کے پاس ہو سکتا ہے یہ مسلمان مول کے پاس نہیں ہو سکتا یہ بات نہیں ہو سکتا کامر صاحب آخر میں صرف پانچ پانچ دس سیکنڈ میں ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں بحث کو اور میں بعد میں آپ کو پانے بھی پلاؤں گا انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں مجھے صرف یہ بتائیں کہ اس وقت جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات نیشنل ریکنسلیشن کی طرف جا رہے ہیں اب یہ کی بحث کو چھوڑ کے اوورال ہم نیشنل ریکنسلیشن کی بات کرتے ہیں پریزیڈنٹ نے بھی کہا ہے کہ یہ ان کا تین پوائنٹ جو ایجنڈا ہے انہوں سے ایک ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ is it possible right now دیکھیں جی requirement نیشنل ریکنسلیشن کی بہت ہے بالکل ہونی چاہیے ایک گزارش کرتے ہوئے میں اپنے وقت آگے چلا دوں گا جہاں تک محترمہ پہ یہ بات انہوں نے clarify کی ہے انہوں نے یہ بات میں پھر کہہ رہا ہوں تو ان کو operate کرنے کی بھی آپ آگے کرلو یہ بات وہ دونوں مختلف تناظر ہیں جہاں تک تعلق جائے نیشنل ریکنسلیشن کی انہوں نے تین پوائنٹ دیا ہے جب وہ آئے تھے انہوں نے سات پوائنٹ دیا تھے وہ سات پوائنٹ تو سامنے آگئے ہیں ابھی بھی میرا میری گزارش یہ ہے کہ اصل میں problem ان کا ایجنڈا نہیں ہے وہ ان کا ایجنڈا تو پہلے failure ہے problem ان کی اپنی ذات ہے جس پہ پورا بلک اس وقت حیجان کے شکار ہے وہ اس پہ میربانی کرے اور اگر ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ political leadership کو واپس آنے دیں اور یہ election commission وہ تو آ رہی ہے نا نواز شریف صاحب کو آنے دیں اور جو election commission آج اس election commission کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ دیا کہ یہ پارچل ہے ان کو وہ constitutional amendment کرنے کا کیا نہیں تھا اگر ان کو vote ملتے ہیں یہ گورنمنٹ میں آ جائے ہیں جو باہر قیادت ہے محترم نواز شریف صاحب محترمہ بنظیر بھوٹو صاحبہ وہ واپس آئیں national reconciliation جو ہے وہ آگے بڑھے تب جا کے یہ سلسلہ ہوگا ایسے تو نہیں ہوگا national reconciliation کی بات کس نے کیا سب سے پہلے تو پھر دیکھیں یہ credit to president کا ہے پریزیڈنٹ تو چاہتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں نواز شریف صاحب کو واپس آنے دیں میں کہتا ہوں جی ہر پارٹی سے ہونی چاہیے نہیں آپ کیا ریکمنٹ کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جو بھی مسائل ہیں ان کے اوپر ایک پوری منحسل قوم بیٹھ کے ایک اتفاق رائے کیا جائے اور ایک بات میں ضرور کروں گا دیکھیں ہمایوں صاحب نے یہ نہیں کہا جسٹیفائی نہیں کیا انہوں نے کہا یہ question ہوا تھا لیکن اس کے جواب میں جو کہنا چاہیے تھا وہ وہ ہے جو ہمایوں صاحب کہہ رہے ہیں leadership کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ باتیں کریں کہ اگلا جو ہے وہ وہ لا جواب ہو نہ کہ یہ کہہ دیا جائے کہ جناب اس میں ایک اور بحث شروع ہوگی کامل علی آگر صاحب وقت بہت شکریہ کامل زمان کائرہ صاحب ٹائم بہت کام تھا اب انہاں بھی مزید ہم بات کر سکتے تھے ہمائیں گوھر صاحب آپ کی انٹیلیکشل بات نیشنل ریکنسلیشن نیشنل ریکنسلیشن جو ہے اور اللہ کرے کہ ناظرین نیشنل ریکنسلیشن ہو اور جو آئندہ آنے والے دن ہیں اس میں ہم دیکھ سکیں کہ ملک میں تمام پلیٹیکل پارٹیز بھی ہیں وہ بیسک ایشوز کے اوپر اتفاق کے رائے قائم کر سکیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اس راکسانہ کو نیکس ٹائم انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اللہ حافظ موسیقی موسیقی